ٹریفک کے اشارے جو ہر پاکستانی کو سیکھنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آگ کی ویڈیو میں ہم ٹریفک سائن لازمی اشارے معلوماتی اشارے اور احتیاطی اشارے سیکھیں گے اور ان کا آرلین ٹیسٹ بھی دیں گے جو اشارے ہم پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں آج ہم ان سے آگے والے جو اشارے ہیں وہ ہم سیکھیں گے اور ان کا آرلین ٹیسٹ بھی دیں گے چلے جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے مین پیج پہ ابھی ہم فسٹ پیج پہ آگے ہیں جی سب سے پہلے ابھی ہم جو اشارے سیکھ رہے ہیں یہ لازمی اشارے ہیں یہ گول دہرے کے اندر بنائے جاتی ہیں یہ ٹریفک کے درپی صورتحال کے پیچھ نظر کوئی نہ کوئی حکم دیتے ہیں ان کے خلاف پرزی جرم اور قابل گرفت ہے یہ جو ٹریفک سائن ہیں لازمی اشارے ان کے خلاف پرزی آپ کریں گے تو آپ کو چلان ہوگا آپ کے خلاف گرفت ہو سکتی ہے اچھا جی یہ جو ہے نا پہلی اور دوسری لین یہ ہم پیچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں آج ہم یہ تیسری لین جو ہے نا ٹریفک سائن یہ سیکھیں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی یہ ریڈیو کا داخلہ ممنون ہے یہ ریڈی بنی ہوئی ہے جسے ایک آدمی لے کے جا رہا ہے اور اسے کٹا ہوئے ہیں تو یہ ریڈیو کا داخلہ ممنون کا اشارہ ہے یہ سائن ہے یہ پی لکھا ہوئے لازمی اشارہ میں اور اس کو کٹا ہوئے ہیں تو یہ پارکنگ کرنا ممنون ہے جس جگہ بھی یہ ٹریفک سائن ہو وہاں پہ آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے یہ جی آٹھ اشارے چھے لکھا ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا اس کی چھوڑائی بتائی جا رہی ہے تو یہ لازمی اشاروں میں شمارت ہے نیچے جو لکھا ہوئے ساڑھے آٹھ فیٹس سے زیادہ چھوڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنون کا اشارہ ہے یہ جی اس کے بعد جی یہ جو ہے نا یہ انچائی بتائی گئی ہے یہ جو لکھ سامنے ٹریفک سائن ہے اس میں انچائی بتائی گئی ہے ساڑھے سولہ فیٹس سے زیادہ انچی گاڑیوں کا داخلہ ممنون یہ اس کا ٹریفک سائن ہے اس کے بعد جی سات پائنٹ زیرو زیرو اور اوپر ٹی لکھا ہوا یہ سات ٹن کا ٹریفک سائن ہے سات ٹن سے زیادہ وزنی گاڑیوں کا داخلہ ممنون ہے یہ جی ہم نے پانچ ٹریفک سائنٹ سیکھے ہیں لازمی اشاروں میں ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پہ ابھی ہم نیکسٹ پیج پہ آگئے ہیں مطلب سیکنڈ پیج پہ تو ابھی جو ہم ٹریفک سائن یہ سیکھ رہے ہیں دکون کی شکل میں یہ احتیاطی اشارے کر لاتے ہیں یہ دکون کے اندر بنایا گیا اشارے احتیاطی اشارے کر لاتے ہیں یہ سڑک کے آگے آنے والی مطبق کے صورتیار کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ ڈرائیور محتاط رہے یہ پہلی لین اور یہ دوسری لین یہ ہم نے دونوں پشلی ویڈیو میں مطلب سیکھے تھے ٹریفک سائنٹ آج ہم یہ نیچے والی جو تیسری لین یہ سیکھیں گے یہ جو دکون کے اندر بنائی گئی ہے یہ سڑک ٹیپ ہے اور سڑک سیدھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جو یہ نیچے گہرائی اس کی بنائی گئی ہے یہ کھڑے کا جو ہے نا مطلب گھڑے کا نشان ظاہر کرتی ہے تو یہ آگے کھڑا یا گھڑا ہے اس طرح کا یہ نشان کہلاتا ہے یہ سپیڈ بریکر بنایا گیا سڑک کے اوپر یہ سڑک ہے اوپر سپیڈ بریکر مطلب بنایا گیا اور یہ رفتار کم کرنے کا خام دکھا ہوئے یہ آگے سپیڈ بریکر ہے تو آپ نے ادھر رفتار کم کرنی ہے یہ گاڑی بنائی گئی ہے اور وہ گاڑی سیدھی نہیں چڑھ رہی بلکل ٹیڑی نظر آ رہی آپ کو نیچے دو لینے بنائی گئی ہیں تو یہ فسلنے کا اشارہ ہے جی کہ گاڑی فسل رہی ہے تو یہ فسلنے والی سڑک کا اشارہ ہے جس جگہ پہ یہ بنی ہو ٹیفک سینٹ بنا ہوگا تو آپ اسے یہ ظاہر کریں گے کہ آگے فسلنے والی سڑک ہے جی آگے آپ یوٹن لے سکتے ہیں واپس مڑ سکتے ہیں یہ اس چیز کا اشارہ ہے تو یہ تو عام مطلب ہے کہ ہر بندے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ یوٹن کا اشارہ ہے یہ پہار ٹیپ بنا ہوئے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ٹیپ گیر رہے ہیں تو یہ جی گرتے ہوئے پتھروں سے ہوشیار رہے ہیں یہ اس چیز کا ٹریفک سائن ہے اشارہ ہے ابھی ہم چلتے ہیں نیکس پیج پہ لاسٹ والے پیج پہ ابھی ہم تیسرے پیج پہ آگے ہیں جی لاسٹ والا پیج جو ہم ابھی ٹریفک سائن یہ سیکھ رہے ہیں جی یہ معلوماتی اشارہ ہیں یہ ٹریفک کے اشاروں میں نیلے سبز یا سیاراں میں جتنے بھی اشارے ہیں معلوماتی اشارے کہہ لاتے ہیں یہ مختلف قسم کی معلومات فرام کرتے ہیں اوپر والی دو لینے ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھی ہے آج ہم تیسری لائن سٹارڈ کریں گے یہ ایک تیر بناوا ہے رائٹ کی طرف تو یہ جی ایک طرف سڑک ہے آگے یہ اشارہ کے بھی جو آپ کو یہ تیر نظر آ رہا ہے یہ اس چیز کا مطلب ہے کہ یہ ونڈ سائیڈ روڈ ہے ٹھیک ہے جی یہ جی تیر بناوا ہے رائٹ سائیڈ پہ اور لکھوج لاہور ایک سو پینسٹ کلومیٹر یہ جگہ کی سمت بتا رہا ہے کہ لاہور اس طرف ہے اور ایک سو پینسٹ کلومیٹر ہے اگر آپ بڑی سڑک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے ٹریفک لائن سسٹم اپنا جو ہے یہ ٹریفک لائن سسٹم کا ٹریفک سین ہے تو آپ نے یہ اپنی لائن دسپلن اس طرح رکھنی ہے کہ اگر آپ نے بڑی سڑک ہے چھوڑی ہے تو اگر آپ نے لیفٹ مرنا ہے تو آپ لیفٹ لائن میں رہیں گے اور سیدھا بھی جا سکتے ہیں لیفٹ مرنا ہے نہ رائٹ مرنا ہے آپ نے سیدھا جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ درمیان میں رہیں اگر آپ نے رائٹ مرنا ہے تو آپ رائٹ والی لائن میں رہیں گے اور رائٹ والی لائن میں اور لیفٹ والی لائن میں آپ سیدھا بھی جا سکتے ہیں اور لیفٹ سے لیفٹ مرنا ہے رائٹ سے رائٹ رائٹ سے آپ لیفٹ نہیں بڑھ سکتے اور لیفٹ سے آپ رائٹ نہیں بڑھ سکتے یہ خلاف پردی ہوگی روڈ کی اور یہ رانگوے کہلائے گا خدا نہ خواستہ آپ کی گاڑی دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکر بھی ہو سکتے ہیں اور فاسا بھی ہو سکتا ہے گول دائرہ بنا ہوئے ریڈ کلر سے اس کو کٹا ہوئے لیکن اس میں بلیو کلر کا انہوں نے نشان دیا ہوئے بلیو کلر کا پینٹ کیا ہوئے تو جب اس طرح کا اشارہ کوئی آئے کٹا ہو ریڈ کلر کا اور اس میں یہ بلیو پینٹ ہوا ہوئے تو یہ جی کوئی رکاوٹ نہیں ہے راستہ صاف ہے یہ اس چیز کا ٹریفک سائن ہے ابھی ہم چلتے ہیں جی آل لینڈ ٹیسٹ دیتے ہیں اپنا اور دیکھتے ہیں کیا رزیلٹ نکلتا ہے ابھی ہم اپنا آل لینڈ ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں موٹر کار میں سیلیکٹ کروں گا اس میں سے موٹر کار جیپ اردو میں ٹیسٹ دیں گے پشلی ویڈیو میں جہاں سے ہم نے آل لینڈ ٹیسٹ اپنا رکا تھا وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی دو گاڑییں بنی ہوئی ہیں یہ گول دائرہ میں انہوں نے بلیو یا بلیک کلر کی لائنیں لگا کے اس کو مطلب جس طرح کاتا ہوا ہوتا ہے ریڈ کلر میں یہ بلیو یا بلیک کلر میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے مطلب ہے کہ یہ پابندی ختم کرنے کا نشان ہوتا ہے بلیو یا بلیک کلر میں جو اس طرح گول دائرہ میں بنی ہوتی ہیں لائنیں یہ پابندی ختم کرنے کا نشان ہوتا ہے اس کی ہم پہلے اپشن پڑھتے ہیں پہلی اپشن ہے جی آور ٹیکنگ بنا ہے دوسری اپشن ہے جی دو طرف ہے ٹریفک تیسری اپشن ہے جی آور ٹیکنگ پر آئیت پابندی ختم تو یہ پابندی ختم کرنے کا نشان ہے تو ہم تیسری اپشن پر اس کا جواب دیں گے آور ٹیکنگ پر آئیت پابندی ختم سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے جو نشان ییلو اور بلیو کلر کی مطلب ہے کہ تیک نشان کی طرح ایک نشان بنا ہوئے یہ اکثر اس جگہ پر ہوتے ہیں چیز جگہ پر موڈ ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ سڑک پر جا رہے ہیں آگے اگر آپ کو ایک مطلب خطرناک موڈ کہہ لیں یا ایک مطلب گلائی ٹیپ سڑک آ جاتی ہے یہ اس جگہ پر نشان بنا ہوتا ہے اس کی ہم پہلے آپشن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا جواب دیکھتے ہیں بہنے طرف خطرناک موڈ ہے یک طرف ہے ٹرافک سڑک بند ہے تو یہ بائن طرف تیر کا جو ایک نشان یہ بنا ہوئے یہ بائن طرف جا رہے تو بائن طرف نشان دہی کر رہے کہ بائن طرف جو ابھی موڈ ہے آ رہے وہ خطرناک موڈ ہے تو یہ ہم بائن طرف خطرناک موڈ پہلی آپشن پر اس کا جواب دیں گے سامنے دیئے گئے نشان سے کیا مراد ہے یہ لازمی شوربہ نے ریڈ ایڈ کلر کا مطلب گول دہرہ بنایا ہوا ہے اس میں کھاٹا ہوا ہے لیکن اس میں بلیو کلر مطلب ایکے ڈالا ہوا ہے بلیو کلر سے مطلب ایک انہوں نے نشان دہی ایک نشان بنایا ہوا ہے تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے ابھی ہم اس کی پہلے آپشن پڑھتے ہیں پھر اس کا جواب دیکھتے ہیں مت رکھیں سڑک خالی ہے آگے سڑک بند ہے آگے خطر ہے تو یہ جو ہے رہا ہے سڑک جب کوئی بھی سڑک پہ مسئلہ نہ ہو پابض نہیں کوئی بھی نہ ہو یہ اس چیز کا نشان ہے ریڈ کلر کا لازمی اشارہ جو ہوتا ہے اس میں بنا کر اس کو کھاٹا ہوا ہے لیکن اس میں بلیو کلر سے مطلب ایک بلیو کلر اس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ سڑک پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سڑک خالی ہے تو یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو ہم پہلی اپشن پہ کلک کریں گے مت رکھیں سڑک خالی ہے یہ پوچھ رہے ہیں جیس سیدھا جانے کا اشارہ کونس ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی اپشن ہے انہیں نے سیدھا بھی لکھا ہوئے اور رائٹ بھی لکھا ہوئے دوسری اپشن میں یہ لازمی اشارے بنے ہوئے گول دائرے میں تو دوسری اپشن میں بھی سیدھا اور بطلبے کے رائٹ سائٹ تیسری اپشن میں انہیں سیدھا جانے والا اشارہ بنائے ہوئے لازمی کہ آپ سیدھا جا سکتے ہیں ہم سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سیدھا آگے جائیں کا اشارہ کونس ہے تو یہ جو معلوماتی اشارہ یہ صرف معلومات دے رہا ہے کہ آپ سیدھا آگے جا سکتے ہیں نہ کہ حکم دے رہا ہے کہ آپ سیدھا آگے جائیں تو ہم تیسری اپشن اس کا جواب دیں گے صرف سیدھا آگے جائیں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ڈیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ